بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بینگن کڑائی اور بینگن کڑائی بنانے کے لیے ہمیں جن اشیاء کی ضرورت ہے یہ ایک عدد میں نے آپ دیکھ لیں میں نے بینگن لیا تقریباً یہ آدھا کلو سے تھوڑا کام ہے چار عدد سبز میں چلی ہیں چار عدد لسن کے جوہل ہیں یہ آپ دیکھ لیں اور تھوڑا سا دنیا لیا ہے آدھا کپ ککنگ آئل لیا ہے یہ میں نے زیتون کا تیل لیا ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال میرچ آف ٹی سپون سے تھوڑا کام حلدی لی ہے میں نے ایک ٹی سپون زیرہ پورڈر پسا ہوا ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ون این آف ٹیبل سپون میں نے اناردانہ پسا ہوا لی ہے سب سے پہلے ہم نے بینگن کو لمبے لمبے شیپ میں کاٹ لینا ہے اور بینگن کو ہم نے پانی ڈال کے باون میں اس میں ڈالنا ہے کیونکہ بینگن بہت جلدی کالا ہو جاتا ہے اس سے بینگن کالا نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس کے میں نے اس طرح یہ آپ نے لمبے لمبے شیپ میں کاٹنا ہے وہ تھوڑا باریک کاٹنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو دم پہ پکانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کا پانی اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اب اسے دوبارہ میں باون میں ڈال دوں گی اور باون میں ڈالنے کے بعد اس کی اوپر ہم تمام مثالیں ڈال دیں نمک میں آپ ہس پہ ذائقہ کمی پیشی کر سکتے ہیں تمام مثالوں کو ہم نے اچھے طریقے سے آج سے مکس کر لینا ہے اور ہم بنانے کی تیاری کریں گے سب سے پہلے آئل جو ہے وہ پین میں ڈالوں گی یہ میں زیتون کا تیل استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ شفا ہے اور بلیڈ پریشر بھی نہیں بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور آپ کی کلسٹرول کو بھی تو بلیڈ سب کو میں نے بری چھیل بری کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس شیئر میں اب لسن کو ہم براؤن کریں گے اب لسن کو براؤن ہو جائے گا تو اس کیوں پر ہم یہ ڈینگن ڈال دیں گے اور آپ اگر لیتون کا تیل نہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس کی جگہ پہ ویڈیٹیبل آئل اور ہی بھی استعمال کر سکتے ہیں لسن اب براؤن ہو چک ہے اس کو ہم نے دوبارہ دوس کرنا ہے براؤن ہو اچھے طریقے سے دیکھیں اور یہ ہم نے اس کی اوپر ڈال دیں گے اور تمام میں سالہ بھی ساتھیں بچے ہیں وہ بھی آمی اس کی اندر ڈال دیں گے کٹھیں یہ سب سے مرچے لی دو میں نے کٹھ لیئے ہیں اور دو میں نے سابت ڈال دیں گے ہم نے اس کو ڈھاک دوں گی اور چولے کو بلکل ہم نے دھیما کر دینا ہے اور اسے دم پہ راک دینا ہے یہ اپنے ہی پانی میں بہنگن پکے گا دیکھیں تقریباً اسے دم پہ رکھیوں پچیس تیس منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ اپنے ہی پانی میں بہنگن جو ہے یہ گلتک ہے اب میں چولہ تیز کر کے اس کپ بکایا پانی خوشک کر لوں گے اور اس ساتھ ہی میں دھنیاں شامل کر دیں گے اور چولے کو میں نے تیز کر دینا یہ دیکھیں مسالہ بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اس کا بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اگر تھوڑا سا پانی ہو تو آپ میں سے خوشک کر یہ دیکھیں میں نے تمام پانی خوشک کر لیا بہنگن کا اور مسالہ بلکل ڈرائی ہے اب میں چولہ بان کر دوں گی اور آپ کو ڈش میں نکال کے دکھاتے ہیں بہنگن کڑائی آپ کسی بھی داوز میں سائٹ ڈش کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں اور یہ بہنگن مسالہ آپ کو نان اور تندور کی روٹی اور لسی کے ساتھ بہت ہی مزہ دے گا آپ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے کہا